ہائی ویوورز تو چلیے آج بناتے ہیں سموسہ بٹی آسانی سے گھر میں میں نے اس کی ریسیپی کو ڈسکریشن باکس میں ڈال دیا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں جن انگریڈنٹس کی آپ کا ضرورت ہوگی وہ ہیں پلین فلاور دو کپ یا دو سو گرام نمک پیسا ہوا زیرہ پیسا ہوا زیرہ تیل پانی ہزوے ضرورت سب سے پہلے پلین فلاور یا میدہ میں نمک کو ایڈ کریں پیسے ہوئے زیرے کو ایڈ کریں اویل کو ایڈ کریں اور اسے پھر مکس کر لیں اب اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی کو ایڈ کریں اور آٹے کو یا پلین فلاور کو گون لیں بلکل آپ نے اسی طرح گوننا ہے جیسے آپ روٹیاں پکانے کے لئے گونتے ہیں آپ نے زیادہ ہار نہیں گوننا میں اسے گون لیتی ہوں پھر آپ سے ملتی ہوں پلین فلاور کو میں نے گون لیا ہے اور یہ دیکھیں اس کی کنسسٹنسی اس طرح سے ہونی چاہیے نہ بہت سخت اور نہ بہت سوفٹ اب آپ اسے دس منٹ کے لئے ڈھک کر رکھ دیں دس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم آٹے سے پیڑے بنا لیتے ہیں پلین فلاور سے میں نے پیڑے بنا لیا ہے میرے نو پیڑے بنے ہیں یہ دیکھیں کرتا ہے کہ آپ نے سموسوں کا کتنا سائز رکھنا ہے چونکہ روٹی بنانے کے بعد ہم نے ہاف کریں گے تو یہ آپ کے 18 سموسے بن جائیں گے اب آپ اسے سموسا پٹی کی شیف میں بیل لیں میں نے دو کو یہ بیل لیا یہاں پر آپ نے اتنے سائز کی دو بیل لی ہے پھر آپ ہاتھ پر اٹھا لیں اسے اور اس کو مزید بڑا کر لیں آپ نے اتنا باریک جو ہے وہ روٹی کو گھڑنا ہے کہ آپ کا ہاتھ نیچے سے نظر آئے اب آپ اس کے بعد چولے کو آن کریں اور اس پہ اس طریقے سے تھوڑی دیر اسے پکا لیں بس تھوڑی دیر اپنے پکانا ہے ایک یا دو سکنٹ جیسے ہی یہ ببل سے محسوس ہوں آپ اسے پلٹ لیں اور دوسری سائیڈ سے بھی پکا لیں جب اس طرح سے ٹرانسپیرنٹ آپ کی ہو جائے تو اس کے بعد آپ اسے ہٹا لیں یہ دیکھیں اب میں باقی بھی ساری روٹیاں منا لیتی ہوں اور پھر آپ سے ملتی ہوں یہ دیکھیں میرا ہاتھ جو ہے بلکل بھی نیچے سے نظر آ رہا ہے اب آپ اسے رکھتے جائے اور کسی کپڑے سے دھاک لیں لیکن اگر آپ نے اس کو ڈرائے نہیں ہونے دینا اگر آپ ڈرائے ہوتا محسوس ہو تو آپ تھوڑے سے جو آپ کا یہ کپڑا ہے اسے گیلا کر لیں سموسہ پٹیز جو ہے وہ بلکل تیار ہے یہ دیکھیں گرم گرمی اور یہ دیکھیں کتنی پتلنی ہے اب آپ انہیں اس طریقے سے رکھیں اور ان کو میڈل سے کار لیں میں نے سموسہ پٹیو کو ڈش آؤٹ کر دیا ہے اور کار کر بھی آپ کو دکھا دیا ہے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو جانے سے پہلے پلیز ہمارے چینل کو لائک کریں سبسرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں اور اپنے خیالات کو بھی ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ